مریم نواز پر ذاتی حملے مریم نواز شریف جیسے میر جعفر کا مقابلہ کروں گا ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ملے تک نہیں چھوڑوں گا عمران خان کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب پی ڈی ایم کو سیاسی سرکس قرار دی دیا بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں تبدیلی کے نام پر پورے پاکستان میں تباہی پھیل رہی ہے یہ وہ وزیراعظم ہے جس کی ہر بات جھوٹی نکلی کٹ پتلی کی حکومت ختم ہونے والی ہے جنوری میں لانگ مارچ ہوگا فروری میں حکومت کی چھٹی ہو جائے مریم نواز کو بلاول بھٹو پر بھرپور اعتماد پی ڈی ایم میں اختلافات کی خبریں مسترد کر دیں کہتی ہیں بلاول کے بیان کی غلط اشریح کچھ لوگوں کی ضرورت ہے حکومت چاہتی ہے پی ڈی ایم میں درار پڑ جائے نون لیگ کا بیانیاں تبدیل نہیں ہوگا نواز شریف کا بدن پاکستان ہے ضرور آئیں گے ہم نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں رانہ سناؤلہ کا حکومت کو پیغام شاہد خاکا نباسی بولے وزیر آزم ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے نواز شریف کے بیانیے سے پورا پاکستان اتفاق کرتا ہے احسن اقبال نے کہا ووڈ کی عزت نہ ہونے سے پاکستان پیچھے رہ گیا عبدالقادر بلوچ اور سناؤلہ زہری نے نون لیگ سے راہیں جدا کرنی آج جو کچھ بھی ہوں پاک فوج کی وجہ سے ہوں جب ہمیں حکم ملتا ہے تو آسمانوں پر بھی لڑنے چلے جاتے ہیں عبدالقادر بلوچ کا ہم خیال ساتھیوں کے اجلاس سے خطاب سابق وزیر آلہ بلوچستان سناؤلہ زہری کے پنجابیوں بارے نازیب آرفاز مسلم ریگنون کے تین منحرے فراقین ووٹ کو عزت دو پالیسی پر چلنے کو تیار پارٹی میں باعزت واپسی کے لیے قیادت سے رابطہ کر لیا باغی عراقین نے پارٹی پالیسی پر چلنے کی یقین دہانی کرا دی چودری شجاعت حسین کی طبیعت بہتر ہونے لگی کرونا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا سرویسز ہسپتال میں نمونیاں کا علاجواری عیادت کے لیے سیاسی رہنماؤں کی حسپتال آمد مریم نواز کی چودری شجاعت کی صحتیابی کی دعا پروے زلاحی اور مونے سلاحی کی حسپتال آمد وزیر آلہ جام کمال نے بھی خیریت دریافت کی وزیراعظم امران خان لاہور آ کر بھی چودری شجاعت کی آیادت کے لیے نہ گئے کیا وزیراعظم ملاقات کے لیے آ رہی ہیں؟ صحافی کا سوال آپ لوگوں کو ہی پتا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا چودری پروےز الہی کا جواب آرمی چیف کا لاہور کا دورہ جورنل کمر جاوید باجوا نے لاہور کور کی لوجسٹک انسٹرالیشن کا معاینہ کیا کہتے ہیں مواسطر اور آسان لوجسٹک سے آپریشنل تیاریوں کی صلاحیت بڑھتی ہے بہتر لوجسٹک سے دشمن کی مہم جوئی کا مواسطر جواب دیا جا سکتا ہے کرونا کی دوسری لہر پھیلتے ہی پابندیاں مزید سب ماسک نہ پہننے والوں کی خلاف کاربائی شروع کراچی میں 26 افراد پور 13000 روپے جرمانا انڈور شادی تقریبات پر پابندی شادی ہاؤس 20 نویمبر سے 31 جنوری تک بند رہیں گے آؤڈور تقریبات میں 1000 سے زیادہ افراد تو شرکت کی جازت نہیں سرکاری اور نیجے دفاتر میں 50 فیصد عملہ کام کرے گا حکومت کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے نیجی شعبے کے کندھے کی ضرورت پڑ گئی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تاریخی ریلیف دینے کا فیصلہ صرف 20 فیصد لارڈ دے کر چھوٹ حاصل کر سکیں گی پنجاب حکومت میں نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی امریکی تاریخ کا جتنا ہنگامہ خیز الیکشن تھا اتنے ہی نتائج سوس روی کا شکار بزریا ڈاک آنے والے ووٹوں کی گنتی مسئلہ بن گئی امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرم کی جیت کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے نتائج میں تاخیر پر دونوں جانب سے احتجاج اور جشن کئی ریاستوں میں جھٹ پیں جاری ہماری جیت واضح نظر آ رہی ہے صدر بنتے ہی مسلم تارکین وطن پر پابندی ختم کریں گی جو بائیڈن کا قوم سے خطاب جو بائیڈن کو جیت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے ڈونلڈ ٹرم کا رکھتے ہیں اب آم انہتر روز سے اپنا سب سے پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر کے صحافیوں کا اتجاج مریم نباسکا 24 نیوز سے اظہار ایک جیتی کہتی ہیں یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا بس گھبرانا نہیں ہے دیکھیں جو بھی حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں جس میں 24 بھی اب شامل ہیں میں فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ چند ان لوگوں میں 24 بھی شامل ہیں جو جبر اور ظلم کے باوجود حق اور سچ بات کر رہے ہیں تو یہ جب حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں جب وہ لرز رہی ہوتی ہے کام پر ہی ہوتی ہے تو یہ کچھ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا گھبرانا نہیں ہے میاں والی کا رکشہ ڈرائیور ایک ساتھ چار بچوں کا باپ پر گیا یاسر خان کے ہاں تین بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی ڈاکٹرز کا کہنا ہے زچہ اور چاروں بچے مکمل طور پر صحت مند ہیں پولیس میں بھرتی کے لیے پنجابی کڑیوں کی دوڑ ملتان اور فیصلہ باب میں خواتین کی مردانہ داگ دوڑ کچھ منزل پر پہنچنے میں کامیاب کچھ راستے میں ہی حمت ہار گئے موسیقی